گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس لاہور میں سعادی پبلک سکول کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا اجلاس میں بورڈ آف گورنرز نے سعادی پبلک سکول کے سلانہ بجٹ دوہزار تیس و چوبیس کی منظوری دی اجلاس میں پانچ سالہ فانانشیل پلین بھی منظور کیا گیا گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے کہا کہ سعادی پبلک سکول روشن نوایت کا امین ہے اس ادارے سے فارغ التحصیل طلبہ مختلف شعبوں میں ملک کے لئے نمائے خدمات سر انجام دے رہے ہیں امید ہے کہ سعادی پبلک سکول کے پرنسپل انٹیویڈ ڈال ڈیلز ادارے میں مزید بہتریاں لے کر آئیں گے گورنر پنجاب نے فیسوں میں بیس فیصد سے زائد مجاوزہ اضافے کو یکسر مسترد کر دیا ملک کے موشی مسائل کی وجہ سے لوگ مالی مسائل کا شکار ہیں فیسوں میں اضافے سے گئی طلبہ متاثر ہو سکتے ہیں سکولرشپس کے لئے سکول کے ریوینیو سے پانچ فیصد مختص کیا جائے گا طلبہ کی رہنمائی کے لئے کیریئر کانسلنگ سینڈرز قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ادارے کے سابق طلبہ سے منظم روابط اور مضبوط بنائے جائیں اس لانس میں فیصلہ کیا گیا کہ صادق پبلک سکول کے ہوسٹلز اور بیلڈنگ سکیم موجودہ حالت کو بہتر بنائے جائے گا نئے ہوسٹلز سپورٹس کامپلیکس اور نئی اکیڈمک بلوگز ماسٹر پلین کا حصہ ہوں گے جس پر اس سال سے عمل درامت ہوگا بورڈ ممبران نے حکومت پنجاب کی طرف سے سلانہ گرانڈ دو کروڑ سے بڑھا کر چھے کروڑ کروانے پر گورنہ پنجاب کا شکریہ ادھا کیا اس موقع پر بورڈ آف گورنرز کے ممبران میجر جنرل برگیڈیر بلال حیدر ڈکٹر رحیل احمد صدیقی کیپٹن فزیل آسکر محمد آیوب گھلو محمد اختر نشین حنیف اور فریحہ تحسین موجود تھے